اس سے پہلے اگر ہم کسی چیز کا بات کرے تو اس کمپنی میں ایز کا باؤنڈیشن 18 سے 45 سال تک کے کینڈیڈیٹ کو لے رہی ہے کمپنی تو یہ بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ 18 سے 45 سال تک کے کینڈیڈیٹ کو لے گی دوسری بات یہ ہے کہ 10 پاس اگر آپ نہیں بھی ہے 10 فیل بھی ہے لیکن بیسک انگلیس کا کومینیکیشن ہے رائٹ نو تھوڑا بہت آپ پر لکھ لیتے ہیں انگلیس تو اس بیسس کے آدھار پہ بھی آپ کا زوائنی ہو جائے گا اور آپ کو ٹوٹل یہاں پہ پیسے کمانے کے موقع ملیں گے وہ 22 ہزار روپے ان ہینڈ پیمنٹ کمانے کے موقع ملیں گے تو یہاں پہ بہت اچھا خاصا آپورچونٹیز ہے میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ 5 ستمبر 2024 سے پہلے آکے اس کمپنی میں جوائن کر لیجے کیونکہ اس کمپنی کا آخری ڈیٹ جو نرداریت کیا گیا ہے 5 سپٹیمبر 2024 ہے تو یہ 5 ستمبر 2024 تک جتنے بھی سارے لوگ کمپنی میں آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم ہے وہ لوگ آ سکتے اور ڈیفینیٹلی سے کمپنی زوائن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا سمیہ ہے کہ آپ لوگ ابھی دیکھو آج جو ویڈیو پبلک کر رہا وہ تیس تاریخ ہے تو تیس تاریخ کو ہم ویڈیوز پبلک کر رہے ہیں رائٹ 29 کو ہی میک کر رہے ہو سکتا ہے 29 کو ہی ہو یا پھر 30 کو تو یہ چیزوں کو سمجھئے کہ آپ جنرل کا بھی ٹکٹ کر کے جا سکتے ہو کمپنی میں دیکھو کمپنی پہنچنے کے بعد میں کوئی پرابلمز نہیں ہے ڈیریک جوائننگ پروسس ہے سیم ڈی انٹرویو ہے اگر آپ سٹر ڈی اور سنڈے کو نہیں پہنچتے تو یہ دو دن چھوڑ کے پہنچنا اگر سٹر ڈی کو پہنچو گے تو سٹر ڈی کو بھی بیٹھنا پر جائے گا سنڈے کو بھی بیٹھنا پر جائے گا کمپنی روم کی ارجسمنٹ کرا دیتی ہے تو اس میں بیٹھنا پر جائے گا لیکن اگر آپ منڈے کو پہنچتے ہو منڈے سے فرائیڈے کی بیچ میں پہنچتے ہو تو آپ کا انٹرویو ہو جائے گا سیم ڈے انٹرویو ہوگا اور نیکس دے آپ کا ٹرینی ہوگا سیم ڈے انٹرویو تب ہی ہوگا جب آپ ایک بجے سے پہلے پہنچنے کی کوسز کروگے تو یہاں پہ دیکھئے ابھی ہمارے پاس میں جو ریکیوریمنٹ ہے اس کا بہت بار ہم نے اپڈیٹ سیئر کر دیا لیکٹری ابھی تک ایک سو پچاس لوگ کمپنی میں جوائن کر دیئے ہیں سکسیس فلی پلیسٹ ہے کام آلڈی کر رہے ہیں کسی بھی پرکار کا ان کو دیکھت نہیں ہے پرابلمس نہیں ہے اور بلکل فری میں ان کو جوائننگ ملا ہے مطلب جوائننگ کا کوئی پیسہ نہیں جوائننگ کا کوئی چارجیبل اماؤنٹ نہیں کیونکہ وہ لوگوں نے کس پہ ٹرسٹ کیا اور یہاں پہ جتنے بھی سارے جابز کے انفرمیشن سیئر کیے جاتے ہیں وہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہوتا ہے اس کا کوئی بھی رجیسٹریشن فیس یا فیڈ چارجیبل اماؤنٹ نہیں ہوتا اس کے لیے آپ لوگ کو نیش چیند رہنے کی آواز سکتا ہے سو گائیز یہاں پہ ٹینت ٹویلتھ گریجویشن سب لوگ کی ہائیڈنگ ہے بیلو ٹینت پاس والوں کی بھی ہائیڈنگ ہے جو گریجویشن ہوگا ان کو سینئر اسسٹین کا پوسٹ ملے گا اور آفٹر دین ون ٹو ٹو مانت ان کو سپروائزر کا بھی موقع ملے گا سو یہ بہترین ہوگا تو یہاں پہ ابھی بھی دو سو کینڈیڈیٹ کا ہائیڈنگ پھر سے آیا ہے نیا اپ ڈیٹ ہے ملور بینگلور کے لیے کمپنی ہے فلیپ کارٹ ویر ہاؤس لوجیسٹک کمپنی ہے ڈیجگنیشن میں ہے ویر ہاؤس آسوسیٹ ہے یعنی کی ویر ہاؤس آسوسیٹ کا پروفائل رہے گا سو ورد پروفائل ہے اس میں پیکر، سپیکر، سوٹر، ریسیبر، ٹرانسپورٹر، پوٹر، لوڈر، ان لوڈر یہی سب کا کام رہے گا دیکھئے لوڈر ان لوڈر کا ان کو کام ملتا ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کا ان کو کام ملتا ہے جن کو انگلیس کا تھوڑا سا اے بی سی دی بھی پتا نہیں ہوتا تو اے بی سی دی جن کو پتا نہیں ہوگا وہ کمپنی میں کام ہی کیا کریں گے تو اسی لیے ان کا جو پروفائل رہے گا وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا رہے گا رائٹ ناؤ اگر ہم بات کرے یہاں پہ ویر ہاؤس آسوسیٹ کا پروفائل ہے ڈیوٹی نو گھنٹے کی سیفٹنگ ہے اور مہینے میں چھبیس دن کا کام ہے تو نائن آرز کی سیفٹنگ ہے اور مہینے میں چھبیس دن کا یہاں پہ کام رہے گا لوکیشن ہے ملور بی ٹی ایس بینگلور کرناٹکا تو یہاں پہ ملور بی ٹی ایس بینگلور کرناٹکا میں آپ کا جوپس رہے گا میل فی میل بہت کانڈیڈیٹ کی ہائننگ ہے یعنی کہ اگر کوئی لڑکا ہے وہ بھی کر سکتا ہے لڑکی بھی کر سکتی ہے ایز اٹھارہ سے پینتالیس سال ہے کوالیفیکیشن آٹھوی دسوی بارہوی گریجویشن سب چلے گا جوپ لوکیشن بینگلور ملور بی ٹی ایس میں ہے یہاں پہ مین ریلوے سٹیسن ہے ایس ایم بی ٹی بینگلور ہے تو اگر کوئی بیہار زہرکھن یو پی سے آتا ہے تو ایس ایم بی ٹی بینگلورو آئے گا اس کے بعد میں لوکیشن جو ہے یہاں پہ جو ہے لوکل ٹرین پکر کے ملور آئے گا ملور ریلوے سٹیسن آئے گا اور وہاں سے آپ کو جو ہے پی کپ کا ارنجمنٹ کر لیا جائے گا سالہ کچھ انکلوڈ ہو کر کے سولہ ہزار پانچ سو روپے آئے گا اور یہاں پہ ٹوٹل ملا کر کے اوٹی لگا کر کے دو سنڈے کا لگا کر کے اگر یہ سب ملتا ہے تو بائیس ہزار روپے تک انہینٹ آئے گا روم کا پندرہ سو روپے ایڈوانس لگے گا اگر جس کو آنا ہے آئیے جس کو نہیں آنا ہے مت آئیے لیکن روم کے بارے میں زیادہ کمیٹمنٹ مت کیجے کیونکہ یہ کمپنی کا روم نہیں ہے کمپنی کے سپر وائزر سپ آپ کو ایڈزسمنٹ کرواتے ہیں بیکاوز روم کمپنی کا نہیں یہ چیز کو سوچ کے چلیے گا تھینکیو سو مچ